ہلو اسٹوڈینٹس دس از لوک مانت لکی سکول اور آج ہم پڑھیں گے کلاس 5 سبجیکٹ میت اور میت میں یہ نائن سی چیپٹر پڑھیں گے آج اور یہ چیپٹر پوری طریقے سے فارمولے میں بیسٹ ہے اسی کی فارمولے کے آدھار پر ہم ان کسٹنز کو کریں گے ٹھیک ہے فارمولے کے آدھار پر ہی ہم لوگ کسٹن کو کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ سارے کسٹن جتنا بھی یہ پوری ایکسرسائز ہے پورا فارمولے پر بیسٹ ہے اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ یہ والی یہ جو ایک سارڈی ہم کو دی ہوئی ہے لسٹ دی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لسٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لسٹ ہو جاتی ہے یہ لسٹ یاد ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے چیپٹر کے لیے یہ کنٹھاست ہونی چاہیے پوری لسٹ ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہم یہ لسٹ ہے کیا ٹھیک ہے دیکھئے ہائر یونٹ جو بڑے یونٹ ہوتے ہیں اگر ہمیں بڑی ماپ کرنا ہے کسی بھی چیز کی بڑی ماپ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کلو ہیکٹو اور ڈیکا میٹر کا یوز کیا جاتا ہے اگر چھوٹی ماپ کرنا ہے سٹینڈرڈ یونٹ دیکھو کیا ہوتا ہے یعنی کی جو مین یونٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا میٹر گرام لیٹر لیٹر اور اس کا جو ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ یہ پریفکس ہے جو اس کے آگے لگتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے مین جو ہمارے فارم وہ ہوتے ہیں یونٹ ہوتے ہیں وہ میٹر گرام اور لیٹر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناپنے کے اور یہ کیا ہوتے ہیں لور یونٹ ہوتے ہیں باقی ٹھیک ہے ہی ون اپن ہنڈرڈ ون اپن تھاوچنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کوسچنز اور وہ فارمولا اگر تم کو یاد ہوگا تو اس سے بہت آسان ہو جاتا ہے اور پوری فارمولے میں بیشت یہ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کوسچن نمبر پہلا ہے کوسچن نمبر کوسچن نمبر فرسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا دیا ہے ون کیجی ٹھیک ہے تو ایک کلو گرام برابر کتنے گرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو پتا ہے کی ایک ڈیگرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں ایک ہزار گرام ہوتے ہیں کتنے گرام ہوتے ہیں ایک ہزار گرام تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پہ ون تھاوچنڈ ملٹیپلائ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ winning سے کیا کیا گیا ہے ملٹیپلائ تو دیکھئے کیسا تو ملٹیپلائ جیسے ون کلو گرام اکوائی کیا ہوتا ہے ون تھاؤجنڈ گرام اور یہ ہمیں کہاں پہ دیا ہے لیسٹ میں دیا ہوا ہے اوپر اس سے ہم کیا کریں گے اس کو لرن کریں گے ٹھیک ہے لرن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا ون تھاؤجنڈ گرام ٹھیک ہے اگر ایک گرام اکول ٹو کتنے ملی گرام ٹھیک ہے تو ایک گرام اکول ٹو ہم کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں ون تھاؤجنڈ گرام ہوتے ہیں ون تھاؤجنڈ میلی گرام ہوتے ہیں ویسے یہی سے سارے سوت ریاد بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کی ایک ڈیکا گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں تو دس گرام ہوتے ہیں ایک ڈیکا گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں تو ون ڈیکا گرام گرام اکول ٹو ٹین گرام کتنے گرام ٹین گرام ٹیک ہے یہ ہو جائے گا اب کہہ رہا ہے ایک ہکٹو گرام برابر کتنے ڈیسی گرام ہوتے ہیں ٹیک ہے تو یہ کتنے ہو جائیں گے دیکھو ایک ہکٹو گرام میں ہنڈرڈ تو گرام ہوتے ہیں ایک ہکٹو گرام میں ہنڈرڈ گرام ہوتے ہیں اور ایک گرام میں دس ڈیسی گرام ہوتے ہیں تو ون ہکٹو گرام دیکھئے سب سے پہلے ہم کتنے کا ملٹیپلائی کریں گے سب سے پہلے تو ہم کو پتا ہے ایک ہکٹا کرام میں کتنے سو سو کیا ہوتے ہیں سو گرام ہوتے ہیں اور ایک گرام میں کتنے ڈیسی گرام ہوتے ہیں ایک گرام ایکول ٹو ٹین ڈیسی گرام ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک ہکٹا گرام برابر اب دیکھیں اس ٹین کا اس تھاؤجنڈ میں کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ایک ون ہکٹا گرام برابر ہکٹا گرام برابر ون تھاؤجنڈ ون تھاؤجنڈ کیا ڈیسی گرام ہوتے ہیں ڈیسی گرام ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں ون تھاؤجنڈ ایک گرام ایک گرام ایکول ٹو کتنے ڈیسی گرام ٹھیک ہے تو ہم کو پتہ ہے کی ایک گرام ایکول ٹو ایک گرام ایکول ٹو ٹین ڈیسی گرام ٹھیک ہے اور ایک ڈیسی گرام ایکول ٹو ڈیسی گرام گرام ایکول ٹو ہوتا ہے ٹین گرام تو اچھ ٹین کا اچھ ٹین سے کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہوگا تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتہ ہو جائے گا ہنڈرڈ ڈیسی گرام ہوتا ہے آگے ایک ڈیسی گرام ایکول ٹو کتنے سینٹی گرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ ایک ڈیسی گرام ایک سینٹی گرام ایک گرام ایکول ٹو ہنڈرڈ سینٹی گرام سینٹی گرام اور ایک گرام ایکول ٹو ٹین ڈیسی گرام تو اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس ہنڈرڈ سے اس ٹین کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہی ایکول ٹو کیا ہو جائے گا ٹین ڈیسی گرام ٹھیک ہے ٹین ڈیسی گرام ہو جائے گا آئیے تو یہ ون ڈیسی گرام ایکول ٹو کتنے سینٹی گرام ٹین سینٹی گرام اور پھر اب یہ سارے سارڈی سے ون گرام ایکول ٹو کتنے کلو گرام ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ون اپان تھاوزنڈ پھر ون میلی گرام ایکول ٹو کتنے سینٹی گرام ون میلی گرام ایکول ٹو کتنے سینٹی گرام ٹھیک ہے تو ون میلی گرام ایکول ٹو جب ایک گرام ون اپان ٹین سینٹی گرام کیونکہ سو سینٹی گرام کا ایک گرام ہوتا ہے اور ایک ہزار میلی گرام کا ایک کلو گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گرام ہوتا ہے ایک گرام برابر ون تھاوزنڈ میلی گرام اور سو سینٹی گرام ہوتے ہیں تو سوز سے جب ایک ہزار کو ڈیوائیڈ کریں گے تو وہاں پہ کتنا آ جائے گا ٹین آ جائے گا تو ون اپان ٹین سینٹی گرام ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر کہہ رہا ہے ایک ہکٹو گرام ایکول ٹو کتنے کلو گرام ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ہکٹو گرام تو آئی والا کوششن ہے تو یہ ہو جائے گا ایک ہکٹو گرام اور کلو گرام ٹھیک ہے تو ٹین ہکٹو گرام برابر ایک کلو گرام ہوتا ہے تو ون اپان ٹین ہو جائے گا ون اپان ٹین کلو گرام ہو جائے گا پھر کہہ رہا ہے ون ڈیسی گرام ایکول ٹو کتنے ڈے کا گرام ٹھیک ہے ڈیسی اور ڈے کا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہو جائے گا ون اپان کیونکہ ٹین ڈیسی گرام ہوتا ہے ایک گرام میں اور 10 گرام equal to 1 ڈے کا گرام ہوتا ہے تو اس طریقے سے کتنا ہو جائے گے یہ 1 upon 100 ڈے کا گرام ہو جائے گا کتنا 1 upon 100 ڈے کا گرام تو آئیے اگلا دیکھتے ہیں the weight of a baby elephant 96 kg ٹھیک ہے its weight in gram is کتنے یعنی 96 kg ہے kg ہے اور اس کو ہم کو کس میں بتانا ہے گرام میں بتانا ہے ہم کو پتا ہے 1000 گرام 1 گرام equal to 1000 گرام ہوتا ہے 1 گرام equal to 1000 گرام 1 kg equal to 1000 گرام ہوتا ہے تو یہاں 96 multiply کیا ہو جائے گا 1000 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی اس کو کہہ دیں گے 96000 گرام ہو جائے گا اس کی ویلو پھر کرے فار رچناس برتڑے رچنا کی برتڑے میں 3250 گرام کیا ہو جائے گا 3250 گرام آرڈر کیا گیا وہ پھر کیا ہو جائے گا 1000 ہوتا ہے تو 10 سے 10 گرام کنسل ہو گیا اب یہ 20 کٹنے کے لئے یہاں پہ پوائنٹ لگانا پڑے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 3.25 kg ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھئے یہاں پہ question number 4 دیا ہوا ہے کرا اس کو بھرنا ہے ٹھیک ہے کتنا ھیکٹا گرام پھر ڈیسی گرام پھر پہلے ھیکٹا گرام پھر ڈیکا گرام پھر ڈیسی گرام پھر سینٹی گرام پھر میلی گرام ٹھیک ہے تو اب ہم کو بتا ہے کہ ایک کلو میں اب ایک کلو میں 10 ہکٹا گرام ہوتا ہے تو یہاں 10 سے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے 37 13.7 ملٹیپلائی 10 ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا لکھ دیں گے 1 اب یہاں سے یہ پوائنٹ کٹ گیا یہ 0 کٹ گیا تو کیا ہو گیا 137 ہو گیا تو یہاں پہ کیا لکھیں گے 137 اب ایک ہکٹا گرام ایک کلو 10 ڈیسی گرام ہوتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ 10 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ 10 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا تو کتہ ہو جائے گا 1370 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اگر اس میں اسی کو گرام میں کنورٹ کریں گے تو اس میں 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا تو یہاں پہ کتنا ہے 1370 جیرو لگ جائیں گے ایک دو تین چار اور اس میں کتے جیرو لگ جائیں گے پانچ لگ جائیں گے تو ایک دو تین چار پانچ دیکھیں یہ سیون ہے یہاں پہ یہاں بھی سیون ہوگا ٹھیک ہے تو چلیئے ہم ساپ ساپ یہاں لکھ دے رہے ہیں دوڑا سا یہاں دیکھیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا 137 0000 یہاں پہ کیا ہو جائے گا 137 0000 پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گا 137 0000 یعنی پانچ 00 تو اس طریقے سے یہ ٹیبل باقی ٹیبل آپ اپنے سے بھریں گے بہت سیمپل ہے ایسی کرتے جانا ہے question no.5 یہ 4 complete ہو گیا اور 5 question کہا to get rid of throat infection Rohit needs to take to get rid of his throat infection Rohit needs to take three tablets each of 250 miligram everyday the total doses for one day in gram three tablet each up two thousand fifty miligram to three tablet کتے ہو جائیں گے tablet کتا ہو جائے گا 250 multiply three یہ equal to ہو جائے گا 750 ٹھیک ہے three tablet equal to کتنا ہو گا 750 ہم کو پتا ہے کہ one one miligram equal to ہوتا ہے one upon thousand gram ٹھیک ہے تو gram میں change کرنا ہے تو یہ miligram میں دیا ہوا ہے اب اس کو gram میں change کرنا ہے ٹھیک ہے تو one gram تو یہ ہی اگر ہم gram میں change کریں گے ٹھیک ہے تو 750 miligram equal to 750 upon thousand gram ٹھیک ہے تو ایک zero سے zero cancel ہو جائے گا اور یہ کتا ہو جائے گا اب اگر ہم دیکھے تو یہاں پہ یہاں سے اگر ہنڈرڈ کٹنگ تو پوائنٹ یہاں لگ جائے گا پوائنٹ پوائنٹ سیون فائی گرام ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ایکسپریس کلو گرام ہکٹا گرام ڈے گرام اور گرام ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلو گرام اگر دیکھیں گے تو چار سو اکی گرام میں لکھا ہے فور ہنڈرڈ فپٹی ون پھر ہکٹا گرام میں کیا لکھیں گے تھری لکھیں گے پھر ڈے سٹیکا گرام میں کیا لکھیں گے سیون لکھیں گے اور گرام میں کیا لکھیں گے ایٹ لکھیں گے یہ والی اس کو اپنے سے کریے گا پھر کلو گرام میں اس کو کرنا ہے دیسی مل کا پریوک کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا تو دیکھ یہ ہو جائے گا یہ تو کلو گرام میں ہے پھر دو ہکٹا گرام اس کو ابان ٹین یعنی کیا ہو جائے گا پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم اب یہ سارے پوائنٹ میں آ جائیں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فور ون ایٹ پوائنٹ تو دیکھئے کوسچن نمبر سی بین ہے یہ پہ کوسچن نمبر سی ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فور ہنڈرڈ ایٹ ٹین پلس ٹو اپا ٹین پلس فائیب اپا ہنڈرڈ فائیب اپا ہنڈرڈ پلس نائن اپا ٹین نائن اپا تھاؤزن نائن اپا تھاؤزن تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 418 پلس 0.2 پلس 0.0 0.05 پلس 0.009 ٹھیک ہے تو اب اس کو جب ہم پورے کو جوڑ دیں جوڑ کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 418 0.259 ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا یہ کلو گرام ٹھیک ہے کلو گرام ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سب ہی سمپل ہیں باقی اپنے سے کریے گا دو تین جو بچے ہوئے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملتے